اسلامی دنیا ایسے میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر ولاد امیر پوٹن جیسی قدو کا آبادیں انسانی ضمیر کو جنجورن کی کوشش کر رہی ہیں عرب دنیا کے دورے پر گئے امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن اردن کے دائر الحکومت امان میں اپنے ہم منصب عربوں سے ملاقات میں ایک بار پھر اسرائیلی جاہریت رکوانے حتیٰ کہ اس کی مضمت کرنے سے انکار کرتے ہوئے صرف شہریوں کی ہلاکتوں میں کمی کی ضرورت پر ہی ہٹکے رہے بلنکن اب ترکیہ بھی جانا ہے دیکھتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ عرب مالک جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے ہیں یہ اس پر غور کر رہے ہیں ہمات کے ساتھ اسرائیل کی جانگ کی وجہ سے ان تعلقات کو ختم کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے عوامی دباؤں میں آ رہے ہیں کیونکہ مراکش، مصر، متحدہ عرب مارات، سودان، بہرین اور تیونس کے حکومتوں کو عوامی مظاہروں اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بڑھتے مطالبات کے باعث شدید دباؤں کا سامنا ہے مراکش کے شہروں میں ہزاروں افراد کے فلسطینوں کے حمایت میں مظاہرے بہرین جیسا ملک جہاں اتجاج کی اجازت نہیں وہاں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جھنڈے لہرات سینکڑوں مظاہرین اور مصر میں جس کے اسرائیل کے ساتھ کئی دہائیوں سے تعلقات ہیں مظاہرین کا اسرائیل مردابات کنارے لگانا اپنے حکمرانوں کی جگانے کی کوشش ہی تو ہے ایسے میں تیونس کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے ایک مصفدہ قانون کو آگے بڑھایا ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو قومی جنم پر دے گا اور ملکوں کے جانب سے زبانی جمع خش کے متضاد ترکیہ نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا ہے صدر اردبان نے کہہ دیا ہے کہ مذہبی جنونیت کا شکار سہنی وزیراعظم سے کوئی بات نہیں ہوگی وہ اس قابل نہیں کہ اس سے رابطہ کیا جائے انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا ہمیں ایک بار پھر اس طلیبی جنگوں کی جانب سے کلا جا رہا ہے سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سمنان نے بھی بے گناہ فلسطینیوں کے بہی مانا قتل عام کے تناظر میں مملکت کی اسرائیل سے تعلقات کی بھالی یا معمول پر لانے کے امکان کو رد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنا حق دیے بغیر بات نہیں بن سکتی بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس جنگ کے فوری خاتمے کی کوششیں دم توڑ گئی ہیں اقوام مسجدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ سمیت اسرائیل کے سرپرستوں کی اکثریت ہے جنہوں نے اتعال مانا جنگ کو تحفہ دینے کی قسم کارکی ہے جبکہ او آئی سی سمیت مسلم دنیا کے کموں بھی سب بھی ملک اپنے اپنے فائدوں کے چکر میں پڑے ہیں سازہ تین صلاحات کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا دور سے جاری محاصرہ سخت کر دیا ہے اور اب براہرات فلسطینیوں کے پناہ دین کیمپوں ہسپتالوں اور عمدادی سامان کے کافروں کو انشانہ بنانا شروع کر دیا ہے سچی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا بیلخصوص عرب ملکوں کے بے حیثی سے لگتا ہے کہ عربوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر عمل کا وقت قریب آگیا ہے سحیل شہریار پاک ترک نیوز لاہور